جی ابتدا خالق انسو محبت کے نام سے اور درود و سلام ان زوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جس طرح سے خانم سروت اسکری صاحبہ ایک تصویر پیش کر رہی تھی تو مجھے وہاں پر آواز سنائی دیتی ہے قرآن کی زبان سے کہ بے ایزم بن قتلت مجھے کس جرم میں قتل کر دیا گیا تو پردہ عورت کا حسن ہے جس طرح پردے کی اگر حجاب کی بات کریں تو یہ ایک فطری حسن ہے ایک محبوب کا کہ وہ زیر پردہ رہے زیر چلمن رہے آصاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ہمارے اگر کلاسیکل عدب کو اٹھا لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی محبوب کا تصور ایک چھپے ہوئے محبوب کا تصور ہے اس لیے اگر آپ انگریزی عدبیات کو دیکھیں تو وہاں آپ کو لیلہ مجنو اور سسی پننو جیسے حسین واقعات نہیں ملیں گے کیونکہ وہاں پر اتنی کھل کر محبوب سامنے آ چکا ہے بغیر حجاب کے تو اگر حجاب کی تاریخ کو ہم پوری کائناتی تناظر میں دیکھیں تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر میں خوبصورت چونکہ متوصل ہونا چاہوں گی آگا مرتضی متحری سے تو وہ فرماتے ہیں بڑا خوبصورت انہوں نے جو استلاحات بیان کی وہ بڑی خوبصورت ہیں جنہوں نے مجھے بھی بہت زیادہ متاثر کیا وہ فرماتے ہیں کہ حجاب دنیا میں عورت ہے ہی حجاب خدا کے حجابوں میں سے ایک حجاب ہے خاتون تو ان حجابات کو مختلف شکلوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک تو استعماری پردہ ہے اور ایک اسلامی پردہ ہے اب استعماری پردہ کیا ہے حجاب استعماری کیا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے انسانیت کی سارے سفر میں مرد نے عورت پر اپنی حاکمیت جتلانے کے لیے حق بلقیت ظاہر کرنے کے لیے اسے پردوں میں رکھا کچھ تہذیب اور کچھ ثقافتوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو مرد نے اپنی عدم تحفظ کے خوف سے اس کو پردوں میں رکھا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانیوں کے ہاں پردہ اسلام سے پہلے بہت سخت پردہ موجود تھا ان کے ہاں عدم تحفظ کی فضا تھی کیونکہ وہاں حسن نہیں حسن تھا تو صاحب جمال خواتین جو تھی ان کے شوہر عدم تحفظ کا شکار ہوتے تھے اس لیے وہاں کے عورتوں کو اتنے سخت پردے میں رکھا جاتا تھا اس خیال سے کہ شاید کوئی دوسرا ہماری عورت کو لے کر ہم سے چھین نہ لے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہندووں کے ہاں بہت سخت قسم کا پردہ تھا یہ استعماری پردے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بھی استعماری پردہ تھا اس میں مرد کا کیا مسئلہ تھا آپ دیکھیں ہندوئزم میں ہم ریاضت نفس کو دیکھتے ہیں تذکیہ نفس وہ لوگ اگر ان کے افکار کو دیکھیں تو وہاں ایک ریاضت نفس اور دنیا کو تیاغنے کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے تو اس دنیا کو تیاغ دینے میں عورت کو ایک رکاوٹ تصور کیا گیا اس لیے عورت کو اتنے سخت پردے میں رکھا گیا کہ شادی کے بعد وہ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کے سامنے بھی گونگٹ ڈالے رکھتی تھی پردہ بھی کئی جگہوں پر استعماری پردہ ہے ہمارے پنجاب اور مختلف علاقوں میں استعماری پردہ ہے جس میں مرد اپنا حق ملکیت جتلانے کے لیے عدم تحفظ کی بنا پر اور کئی دفعہ عورت کو اپنی مطلب ایک ذاتی جانور کی حیثیت سے اس کو اس طرح سے گھروں میں کہ بغیر پالکی کے خاتون بغیر نقاب لگائے گھر سے باہر نہیں جا سکتی یہ پردہ استعماری پردہ ہے جس کی باقیات ابھی بھی ہمارے معاشرے میں اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں تو استعماری پردہ ہے کہ اگر ریاضت نفس یعنی دنیا تیار دینا اسلام میں آپ کو پتا ہے درویشی اور دنیا چھوڑ دینا جو ہے اسلام میں یہ نہیں ہے بلکہ خود رسول خدا زینت فرماتے تھے اور عورت کی زینت کو قابل عزت قرار دیا گیا بلکہ قابل سواب قرار دیا گیا کہ عورت اگر اپنی زینت کرے جائز زینت جو اپنے محرموں کے ہاں اپنے گھر کے اندر وہ برپا کرتی ہے اور دنیا اور اپنی چار دیواری کے حسار میں رہ کر ایک حسین محبت بھرے ایک کمبے کو تربیت کرتی ہے اور اس دنیا میں لاتی ہے تو وہاں پر عورت کے ہاتھ دنیا تیار دینے کے لیے پردہ نہیں بنایا گیا کہ عورت کو چھپا دیا جائے یا گم کر دیا جائے تاکہ مردوں کی اس پر نظر نہ پڑ سکے اور وہ اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکے اسی طرح ہم دیکھتے یہ چاروں چیزیں جو ہے مطلب یہ اسلام میں نہیں ہیں اب پردہ کیوں ہے اسلام میں اگر نہ ملکیت کا حق جتلایا جا سکتا ہے نہ عدم تحفظ کی فضائے کیونکہ یہاں پر مردوں کو حکم دیا گیا کہ غزے بسر سے کام لیں اپنی آنکھوں کو نیچہ رکھیں یہاں پر یہ ڈر نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کو اٹھا کر لے جائے گا نہ ہی یہاں پر تیاغ کا سلسلہ ہے تو پھر کیوں ہجاب کیوں یہیں سے اس کیوں سے اسلامی ہجاب شروع ہوتا ہے اسلام آپ کو ایک اونریبل پرسن بنانا چاہتا ہے جس میں یہ بھی ضروری ہے کہ عورت ایک دلداری کا ایک سرچشمہ بھی ہے ایک محبت ایک خلوس ایک لطافت اور دلفریبی پیدا کرنے کا ایک سلسلہ ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا مگر اس کو اس چار دیواری کے اندر اس حسن کو اس طاقت کا اظہار کا موقع دے کر اسلام نے باہر اس کو ایک اونریبل پرسن کی ایسیت دی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر جب عورت باہر نکلتی ہے تو جو عورت بے پردہ ہوتی ہے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے اس کو یا موڈل گرل بنایا جاتا ہے یا اس کو سیلز گرل بنا کے عجیب و غریب کپڑوں کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اور جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عورت کو ایک بہترین قابل عمل فرد بنانے کے لیے اسلام چاہتا ہے بار میں جاتے ہیں تو مکمل لباس میں جاتے ہیں باعزت ہونا باشرف ہونا ایک مکمل لباس کی علامت ہے تو اسلام جو ہے وہ عورت کے حوالے سے اس طرح سے اگر آپ دیکھیں آیت مبارکہ قرآن کی سورہ نور کی اکتیسویں آیت ہے تو اس میں آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے ہاں جو پردے کا تصور ہے اسلام میں وہ کیا ہے قرآن میں سورہ نور کی اکتیسویں آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نگاہوں کو مسلسل نیچہ ہی رکھیں اس سے مراد ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں کوئی اپنی آنکھوں میں وہ ایسے پیغامات نہ رکھیں کہ جو آپ کی ہجاب کی مانے ہوں کیونکہ عورت کا حسن ہی حیاء ہے میں یہاں اپنی مومنات کو یہ بات تذکر دینا چاہوں گی کہ آپ اپنی شخصیت میں دلکشی لانا چاہتے ہیں اپنے اندر دلربائی لانا چاہتے ہیں اپنے اندر کشش پیدا کر یہ ہر عورت کا حق بھی ہے اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں حیاء سب سے زیادہ انسان کو متاثر کرتا ہے انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے احترام اور عزت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اس کے بعد فرماتا ہے خدا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھے مرد یعنی اور اپنی عفت کی حفاظت کریں یعنی عزت سے نکلیں باہر اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں علاوہ اس کے جو از خود ظاہر ہے اب یہ از خود ظاہر میں جو اجازت ہے ہجاب میں ہجاب ایسا نہیں ہے کہ پردہ ڈال دیں اور اپنے آپ کو گم کر دیں گھروں میں خطبات جناب زینب و فاطمہ تک بازو اور چہرہ یہ از خود ظاہر ہو جاتی ہے زینت ہے اور اللہ نے اس کی قرآن میں اس آیت میں اجازت عطا فرمائی ہے کہ یہ از خود ظاہر ہونے والی چیزیں اصول کافی میں چھٹے مولا سے پوچھا گیا تو انہوں نے مزید فرمایا کہ سرما کیونکہ یہ سنت عمل ہے سرما انگوٹھی یہ بھی سنت عمل ہے عورت کے لیے انگوٹھی سرما اور اس کے علاوہ کنگن جو اس کے سحاق کی علامت اس کا یہ علامت پہلے زمانوں میں اور آج بھی یہی سمجھی جاتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے یا صاحب شوہر خاتون ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ وہ زینتیں ہیں جو ظاہر ہیں اس کی اجازت ہے چھٹے انگوٹھی پہنے آپ سرما لگائیں اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوتی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے یا اس میں انقلاب یا ازتراب پیدا ہوتا ہے پھر فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اور اپنے دوپٹے کو اپنے گھرے بانوں پر رکھیں اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ پردے کی حدود کیا ہیں یہاں پر اگر ایک اور آیت مبارکہ کو دیکھیں تو اس میں جلابی جلباب اور مقنے کا لفظ استعمال ہوا ہے جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو مقنے سے ذرا تھوڑی لمبی ہوتی ہے جس سے آپ کے جسم کچھ نہ کچھ مستور ہو جاتا ہے اور اپنی زینت کو اپنے شوہر باپ دادا شوہر کے باپ دادا اب یہ مارموں کا ذکر ہے اپنی اولاد اپنے شوہروں کی اولاد اپنے بھائی بھائیوں کی اولاد اپنی بہنوں کی اولاد اپنی عورتوں اپنے غلاموں اور کنیزوں اب جہاں غلاموں اور کنیزوں کا وہاں پر تصور تھا یعنی وہ ممیز تمیز نہیں کر سکتے مطلب ان کے ہاں یہ تمیز نہیں ہوتی تھی کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے بس یہ ہمارا آقا ہے ان کے سامنے اور ایسے تابع افراد جن میں عورت کی طرف سے کوئی خواہش نہ رہ گئی ہو یعنی آپ کے زیرے یعنی کفالت جو لوگوں جن کے اندر عورت کی خواہش نہ ہو یا نظر بد نہ ڈالیں اور وہ بات سے کوئی سروکار نہیں رکھتے ان سب کے علاوہ زینت کسی پر ظاہر نہ کریں اور خبردار اپنے پاؤں پٹخ کرنا چلیں کہ جس سے زینت کو یعنی اگر آپ بازار میں چل رہے ہیں اور باپردہ بھی ہیں اور آپ کے اندر سے ایسی عشوہ و نازو عدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگ خود بخود اس پردے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو وہ پردہ اس بے پردگی سے زیادہ خطرناک ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کا اظہار ہو جائے اور صاحبان ایمان سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو شاید اس طرح تمہیں فلاہ اور نجات حاصل ہو سکے اب یہاں پر پردہ کا جو اسلامی تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے لباس میں باہر جائیں نہ اس سے آپ زینت کا اظہار کریں بلکہ ایک بہترین انسان جو ایک قابل عمل فرد ہوتا ہے معاشرے کا اس طرح معاشرے میں اپنے روز و شب گزارے اب یہاں پر چار دیواری کا تقدس ہے کہ نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت زینت نہ کرے زینت سے انکار نہیں ہے مگر زینت کی مقررہ حدود و قیود ہیں جب بھی کوئی چیز حد اعتدال سے بڑھتی ہے تو معاشرے میں کوئی بھی چیز ہو اس لیے جو چیز حد اعتدال میں ہے عورت کو زینت کا حق دیا گیا اسلام لا اقراحہ فدین دنیا میں اسلام میں کہیں جبر نہیں پائیں گے آپ ایک آزاد فضاء ہوگی لیکن خدا جو چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو جس شکل میں دیکھے وہ عورت کو ایک باعزت ہستی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے جو معاشرے میں باہر تو لوگوں کے لیے ایک بہترین باوقار ہستی ہو میں نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے کہ میں جب باہر کہیں نکلتی ہوں تو جو بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے مردوں کی نظریں اور ہوتی ہیں مگر جو باپردہ میں چادر کے ساتھ نکلی ہوتی تو وہی عورت وہی مرد اسی عورت کی عزت کرنا شروع کر دیتا ہے سر جھکا لیتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں دور ہو کر راستہ دیتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا آپ کو کس شکل میں معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہے